ایک نعرہ جو اس وقت بی جی پی کا سب سے چیزیز نعرہ ہے اور سب سے ہر دل رجیز نعرہ ہے گولی ماروں سالوں کو یہ تو ایک نعرہ ہے جو بچتا ہی ہے ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر یہ نعرے لگ رہے ہیں تو ایسی شکل میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر انصاف نہیں ہوا اور یہ جو آج سیویل سوسائٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم مایوز اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ اس کو ہندو مسلم بنانا چاہتے ہیں تو اگر یہ لوگوں نے ایسا کیا تو پھر ہم کو کوٹ جانا ہوا میرا نام علطاف احمد ہے میں مئی 2018 جب سے یہ جمعہ نماز کا ایشو پہلی بار اٹھا تھا تب سے میں ایک فورم کا حصہ ہوں جس کا نام گڑگاو ناغرے کے اکتا منچ ہے اسی میں سبھی دھرموں سے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں اور اس کا میں ایک کو فاؤنڈر ہوں مجھے اس بات سے بڑی ہمت ملتی ہے اور میرے جذبے بلند ہوتے ہیں کہ میرے سارے جو بھائی ہیں اس فورم میں وہ باقی سارے مذہبوں سے ہیں اور مجھے آشواسن دلاتے ہیں کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو کی نفرت کی آگ فیلا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم لوگ اپنا دیش برباد نہیں کر سکتے ان نفرت فیلانے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگ اپنے دیش کو اپنے ملک کو خراب نہیں ہونے دیں گے میں جنتا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کو ہمارے دیش کو پرگتی کرنی ہے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس ملک کے واسی ان کو پڑھائی کی طرف پڑھائی کرنی ہے ترقی کرنی ہے اور کسی کے پوجہ کسی کی ارادنا کسی کی نماز کے اندر اورود پیدا کرنے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم آگے جائیں ترقی کریں اور جو یہ بھرم پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ سڑک پر پڑھ رہے ہیں بلکل سڑک پر نہیں پڑھ رہے ہیں کھلی جگہوں پر پڑھ رہے ہیں جو کی چنہت ہوئی ہیں سرکار کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے اور یہ وہ زمینے ہیں جو کی سرکاری زمینے ہیں اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کھلے میں پڑھنے کا ہم چاہتے ہیں اپنے مسجدوں میں پڑھیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ایدگاہ میں پڑھیں لیکن ہمیں مسجدیں نہیں دی گئی ہیں ہمیں زمین نہیں دیا گیا ہے جو کی جہاں پر ہم اپنی مسجدیں بنا سکیں ہمیں پورے نئے گڑھ گاؤں اتنا بڑا شہر ہے اس کے اندر سرکار کی طرف سے ایک زمین ملی ہے سیکٹر ستاون میں جس کی کپاسٹی صرف اس وقت ساڑھے تین سو کے آس پاس ہے اس لیے کیونکہ اس پہ پچھلے پندرہ سال سے مقدمہ ڈالا ہوا ہے اور ہم اس میں آگے مقدمہ ڈال کے سٹے لیا ہوا ہے اور ہم بنانی سکتے اس کو پوری طریقے سے خیر جو آبادی ہے مسلمان کی گڑھ گاؤں میں وہ بانچ لاکھ کے آس پاس ہے تو اس میں اگر آدھے لوگ بھی پڑھتے ہیں اس کے اندر نماز تو ڈھائی لاکھ لوگ کہاں پڑھیں گے نماز آپ تو ٹوٹل جو مسجد ہیں چھوٹی ہیں یا کچھ ہیں وہ ٹوٹل پورے نئے اور پرانے گڑھ گاؤں میں تیرہ مسجدیں ہیں تیرہ مسجدوں میں کسی کی کپاسٹی تین سو ہے کسی کی ساڑھے تین سو ہے اس طریقے سے جو کپاسٹی ہے اس کے اندر تو پوسیبل نہیں ہے کہ آپ چار پانچ ہزار کا آپ نے انتظام کیا ہے یا پانچ چھے ہزار کا کیا ہے اس میں سارا چلی ہم نے کئی باری نماز پڑھ لینے ہم نے شروع کر دیا ہے تو بھی ہمارا پندرہ ہزار کے آس پاس کا انتظام بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے اوپر تو نہیں ہو پائے گا یہ پہلی بار جو نماز میں ڈسرپشنز ہوئے تھے وہ مئی دوہزار اٹھارہ میں ہوئے تھے مئی دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے دس جگے ڈسرپشن کیا تھا اور جب ہم پریشاسن کے پاس گئے تو انہوں نے بولا کہ آپ جگے کم کر لیں اور اس وقت ایک سو آنٹ جگے نماز ہو رہی تھی اور کوئی اوورود نہیں پیدا ہو رہا تھا مئی دوہزار اٹھارہ سے پہلے اس کے بعد پریشاسن نے اس کے ساتھ جگے پہ لے کے آیا گیا حالانکہ مسلمان سمودائے اس سے خوش نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ بولا کہ یہ ٹیمپریری ہے ایک باری جب مسئلہ سب تھم جائے گا تھنڈا پڑ جائے گا تو ہم اس کو بڑھا لیں گے جو مسلمان سمودائے چاہ رہا تھا کہ کم سے کم ساٹھ جگے تو ہم کو دی جائیں بہرحال اس کے بعد جب یہ سیتیس پہ سمٹا تو تب سے پھر لوگ ڈاؤن لگا اور کئی چاری چیزیں پیچ میں ہوئی ہیں اور یہ مارچ اور اپریل میں یہ مدہ پھر سے اٹھا تین چار جگے تب بند کی گئی اس سیتیس جگے میں اور ستمبر سے مسلسل ہر جمعے کو ہر فرائیڈے کو یہاں پر اووروڈ پیدا ہوتا ہے اور ستمبر سے لے کے اب ہم دسمبر میں آ گئے ہیں چوتھا مہینہ شروع ہو گیا ہے جدر کی ہر باری آ کر وہاں پر دھمکایا جاتا ہے ہمیں ہر طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑ سکیں تو مجھے نہیں لگتا کہ نماز پڑھنے سے کسی کی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے لیکن دنگائیوں کو تو کوئی بہانہ چاہیے اور جہاں الیکشنز آتے ہیں یہ لوگ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ایف آئی آر ہوئی ہیں تو کچھ ایک آدھ لوگ ہیں جن پہ کی کچھ مقدمے دائر کیے گئے ہیں اور یہ تو بہت لارجر کانسپیریسی ہے ایک بڑی کانسپیریسی ہے اور اس کانسپیریسی میں ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایکشن لینا چاہیے پریشان کو ہمارے سمویدھان کی رکشہ کرنے کے لئے اس پرکار سے ایکشن نہیں لیا گیا ہے میرے خیال سے صرف ایک آدمی پہ کچھ ایف آئی آر درج کی گئی ہے دینیش بھارتی نام کے وقتی پہ جس کو آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا جو کی ایک ہمارے امام تھے پڑھانے جا رہے تھے نماز ان کے سامنے کود کے آگے اور بلکل ان پہ ایسا اٹیک کرنے کا انہوں نے کوشش کی تو ان پہ تو بس چھوٹے موٹے مقدمے ہیں وہ بیل مل جاتی پھر باہر آ جاتے میرے خیال سے پچھلے تین چار مہینے میں وہ کئی باری جیل جا چکے ہیں اور بیل مل جاتی پھر باہر آ جاتے ہیں لیکن باقی سارے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو اس پلاننگ میں اس سازش میں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان سب کو نہیں سب کو پکڑا جاتا ہے صرف ایک آدھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ان پہ ایف آئیر درج کی گئی ہے میں دیہا سنگھ آل انڈیا پیس میشن نیشنل پریزیڈنٹ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب 1947 میں یہ پاس ہو گیا کہ 15 اگست کے بعد جو جیسا بھی ہے وہ ویسا ہی رہے گا اور 1948 میں اس کے لیے کانون بھی پاس ہو گیا پارلیمنٹ میں بل بھی پاس کر دیا تو اس کے بعد کوئی بات اٹھانا چاہے وہ کاشی کی ہو اور چاہے مطرہ کی ہو اور چاہے کسی اور چیز کی بھی ہو اس کی بات اٹھانا ویسے ہی گلت ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب یہ بات سپریم کورٹ نے ہی ایکسپٹ کر لی کہ 1949 میں مورتیاں گلت رکھی گئی 1986 میں دروازہ گلت کھولا گیا اور مورتیاں اس کو سمتل کر دیا گیا تو ایسے حالات پیدا کیوں ہوئے تو میرا ماننا ہے کہ یہ سوچ بھی گلت تھی تیسرا یہ ہے کہ جو حالات گڑگاؤں میں پیدا کیے سکھوں نے 2018 میں بھی یہ آفر کیا تھا کہ اگر کہیں نماز کی سمجھ سے آتی ہے تو گردوارے میں آئیں نماز ادا کر لیں اور اکال تکتپری نماز ادا ہوئی ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم سب کو مل کر رہنا ہے ایک ساتھ چلنا اور ایک وشواس کرنا ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ سکھ اور مسلم جو ہے وہ کٹڑواد ہے کیونکہ 1984 کو ہم نے دیکھا 1992 میں بھی ہم نے دیکھا ہمارے اوپر آتواد کا آتھنکواد کا اور وہ ہی جو تمگا ہے وہ ہی مسلم پر چپکا دیا گیا منیارٹیز کمیٹی جو علب سنکک سمدھائے اس کی سمسیا ہے کہ اس کو کوئی کٹھا رہنا پڑتا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہندو جب مجیورٹی میں ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں مجیورٹی میں تو میرا سوال ہندو سے ہے کہ وہ ہندو ایسا کیوں کام کرنے دیتا ہے کہ منیارٹیز کو یہ چنتہ پرگٹ ہو جائے اس حالات سے گزرنا پڑ جائے یہ ہماری چنتہ کا بھی شہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سوال سکھ اور مسلم کا نہیں ہے سکھ اور مسلم کو تو اس حالات میں آپ نے پہنچا دیا میں سردار حکم سنگھ جو پورو لوگسوا ادھیاکس تھے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جب تک سکھ اور مسلم بھارت کا حصہ ہے تو یہ دیش سیکولر ہے اور اگر یہ نہیں رہیں گے تو یہ دیش سیکولر نہیں رہے گا یہ ہندو راستر اور یہی ہے بات ہم نے 1984 میں بلنسٹار آپریشن کے سمیں جو حالات پیدا ہوئے 1902 میں مسلم کے بارے میں جو حالات پیدا ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہندو راستر کی کا مانس بنا کر بیٹھے ہیں ان کا یہ مانس بنا ہوا ہے کہ سکھ اور مسلم کو کسی نہ کسی طرح سے بھارت سے الگ دھلگ کر دیا جائے یہ چنتہ کا بشہ 2018 میں کوئی ایسا objection ہمارے سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے ایسی بات کی بلکہ ہم نے سارے لیڈروں کو بلایا اور مسلم کو بھی اور ہندو کے لیڈرز کو بھی بلایا جو پولیٹیکل سینیروں میں بھی تھے ان لوگ کو بھی گردوارے بلایا اور گردوارے میں سب لوگ آئے انہوں نے اپنی بات بھی کہی تو مجھے ایسا کچھ نہیں لگا کہ 2018 یہ تو ایک سال پچھلے سال سے یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم بلکل الگ دھلگ ہو جائے ان کا یہ ایشو نہیں ہے نماز کا ایشو ان کا ایشو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلم کو ڈیمرلائز کر دیا اور یہ سب سے بڑی چنتہ کا بشہ ہے جیسے سکھ ڈیمرلائز ہوا اور انہی کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ابھی منجندر سنگھ سرسہ جو رسس کی گود میں جا کر بیٹھے جو دلی سی گردوارہ پربند کمیٹی کے پردھانوی بنے اور سارا کچھ بنے تو آج وہ اس گود میں کیوں بیٹھ گئے اس لیے بیٹھ گئے کہ کہیں نہ کہیں سکھ اور مسلم کو اتنا ڈر اور خوف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا وہ کہاں جائے ایسی استطیق کیوں پیدا ہوگی